اسلام علیکم جی کیا حل چالے ہم سب کے i hope کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے so welcome back to my channel تو جی آج کا دن ہے 15th of October اور آج کی دن ہم لوگوں نے عثمان کی بردے سیلیبریٹ کی تھی اور جو میں نے آپ کے ساتھ last vlog میں شیئر کیا تھا جو بھی میں نے preparation کی جداوت کے لیے وہ میں نے آج کیلئے ہی کی تھی اور وسط عثمان کا جو بردے وہ 18th of October کو ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ ویکنڈ پہ نہیں تھا تو اس لیے ہم نے وہ ایک ورکنگ دے تھا تو اس لیے ہم نے پھر ویکنڈ 15th کو بن رہا تھا تو ہم نے پھر تب سیلیبریٹ کر دی تاکہ جو ہے سب آرام سے آ سکیں تو بس ابھی صبح کے رائے ہم لوگ اٹھ گئے تھے اور ابھی بس میں اور چھوٹے میں اٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہم لوگوں نے دعوت میں جو کھانا بننا تھا اس کے تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ تھوڑی زیادہ کانٹریٹی میں بننا تھا تو دھوڑا سا صبح سے پکانا شروع کر دیا تھا اور یہاں پہ ابھی میں دہی اور کاجو کا جو ہے نا وہ پیسٹ پنا رہی ہوں اور چھوٹے میں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے پیاز اور ٹیمارٹر کو پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا لاسٹ فلوگ میں جو میں نے ساری جو پیاز کٹ کر کے رکھ لی تھی ایک رات پہلے تو انہوں نے وہی پیاز کورمے کیلو جو تھی نا اس میں سے تھوڑا سا نکال کے اور ساتھ میں ٹیمارٹر کے ساتھ نہ بوائل کر لیا تھا پانی میں اس سے نا کورمے کی گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے تو یہاں پہ نے ابھی سب سے پہلے کہہ کیا کہ آئل میں پیاز کو براؤن کیا اس کے بعد جو لاسٹ رکھے میں نے پیسٹ بنا کر رکھے تھے کیوبز فارم میں تو وہ بھی پی ڈال دی تقریباً یہاں پہ دیکھیں ساتھ آٹھ ڈالیں تو آپ سمجھ لیں خودی کے مطلب کونٹریڈی کتنی زیادہ بننے والی ہے تو ابھی یہاں پہ جو بھی پیاز اور ٹیمارٹر تھا وہ پھر جیسے بوائل ہو چکا تھا پانی میں اچھا اس سے نا مطلب اتنی گریوی سمودھ بنتی ہے ہم لگ ویسے بھی پیاز براؤن کر کے بھی گرائن کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے گرائن کر کے ڈال رہینا تو گریوی بہت زیادہ سمودھ بنتی ہے تو بس ابھی یہاں پہ جو ہے جیسی پیاز لائٹ براؤن ہوئی ہے اور لسندر کا پیسٹ جو ہے وہ سارا اس میں مطلب مکس ہو گیا تھا تو اس میں ہم نے جتنا بھی پیسٹ بنایا ہے نا مطلب پیاز اور ٹیمارٹر کا وہ سارا میں نے پیسٹ بنا کے گرائن کر کے وہ اس میں ڈال دیا اور اس میں پانی ڈالنے کی مزید ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ آلویڈی پانی میں بوائل ہوا ہوئے تو اس میں شگہ سے پانی ہوتا ہے تو اسی کے پانی میں آپ نے اس کو گرائن کرنا اور اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ساسا تھا چھوٹے میں جو مطلب مسالے ڈالنے اس میں وہ ساسا ڈال رہی تھی کیونکہ زیادہ کونٹیٹی میں بن رہا تھا تو چھوٹے میں خود ہی سپائسز ڈال رہی تھی تاکہ جو سپائس لیول ہے نا وہ ذرا ٹھیک رہے تو بس ابھی یہاں پہ جو سارے بیسک مسالے ہوتے رہا کر کے ہم نے صرف وہ ایڈ کیا تھے کوئی بھی باہر کا مسالہ جو ہے نا مطلب سپائس نہیں تھا ایڈ کیا حالانکہ میں نے کورما مسالہ لے کے بھی آئی تھی تاکہ شاید کھر میں ڈالنا پڑے لیکن چھوٹی میں ننیتہ ڈالا اور یقین کریں کہ گھر کے مسالوں سے بہت ہی اچھا فلیور آ گیا تھا یہاں پہ بھی میں نے جائفل اور جیویتری جو ہے نا اس کو بھی گرائن کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور صرف دو ٹکڑے جائفل کے لیے تھے اور ایک جو جو جویتری ہوتی ہے اس کو بھی آدھا لیا تھا مطلب کٹ کر کے تو بس ابھی یہاں پہ جو سارے مسالے تھے اس میں لال مش پاودر تھا نمک تھا حلدی گرم مسالہ دھنیا اور زیرہ اور تھوڑی سی بالکل اجوائن بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ڈالا تھا اور یہاں پہ بس ابھی کیونکہ ہم نے چکن بھی رات کو فرائے کر کے رکھا ہوا تھا تو چکن بھی آل موسٹ جو ہے وہ گلہ ہوا تھا تو بس ابھی جیسی گریوی جو ہے وہ ریڈی ہوئی تو اس میں چکن کو ڈال دیا ہری مرچے ڈال دیا تھوڑا سا اس کو فرائے کیا اور ساتھ پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا کوک ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ جو چکن میں تھوڑا سی کسر رہ گی ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں باقی دن ہو جائے گا اور جب ہم یہ کورما ریڈی کر رہے تھے نا تب تقریبا نو بج رہے تھے اور ابھی گھر میں کیونکہ آج سنڈے تھا تو میری حزمان تو بیسی بھی لیٹ اٹھتے ہیں اور اسمان بھی لیٹی اٹھا تو بس وہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور اسی لئے میں نے ناشتے کی تیاری نہیں کی اس کے بعد بس میں ناشتے کی تیاری کورما کے بات کرنے لگی تھی اور یہاں پہ دیکھیں اسمان بھی ماشاء اللہ سے اٹھ کے آگیا ہے اور اسمان نے اٹھتے جو ہے نا کبھی چارجر اور پتہ نہیں کیا کیا پکڑ لیتا ہے جو اس کو چیزیں پسند ہیں گھر کی اور اس وقت ابھی اسمان جو اپنی دادوں سے پیار لے رہا تھا کیونکہ اس کا برد جانا تو بس صبح ہی صبح جو ہے نا اس کو ایک سپیشل فیل ہو رہا تھا اور بس دیکھ رہا تھا وہ کہ آج تو صبح ہی صبح جو ہے نا مطلب رونک لگی رہی ہے گھر میں اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سندے کو ہمارے گھر میں صبح کوئی بھی جلدی نہیں اٹھتا اور سب مطلب لیٹ ہی اٹھتے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ وغیرہ دیر سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھانا جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم مطلب شام میں ہی ہوتا ہے تو بس اس طرح سے روٹین ہوتی لیکن ناشتہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا اور ابھی ہاں پہ جو ہے میرے ہزمن بھی اٹھ کے آگئے تھے اور بس میں نے ناشتہ وغیرہ بنا لیا تھا تو چھوٹی ابھی میں نے ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی اسمان اٹھ گیا تو چلدی اس کو میں نے چینج کروایا اور ساتھی اس کو میں نے ناشتہ بھی کروانے لگ گئی تھی اور ہسمن بس اٹھتے ہی نا فوراں کام پہ لگ گئے تھے تو بس ایسا نہیں ہے کہ میں نے سارے کام بھوت کیے بلکہ ہم سب نے مل کے بہت جو ہے نا کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے کوئی سی نے کوئی کام ڈیوائیڈ کیا نہیں تھا مطلب سپیسیفکلی کہ اس نے یہ کرنا اس نے یہ کرنا ہے بلکہ سب نے خود مل کے کرنا شروع کر دیا تو سارے کام جو بڑے آرام سے ہو گئے تھے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں اس پر نے اس روم کی جو بیٹشٹ ہے وہ چینج کر دی اور ابھی میرے روم کی جو ہے مطلب ہمارے روم کی بیٹشٹ وہ بھی چینج کرنے کے لیے آگئے تھے اور ابھی بس میں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا تو بس میں عثمان کو ہی کرواری تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس میں عثمان کو ناشتہ کروانے کے بعد سب سے پہلے بیٹشٹ چینج کر لیتی ہوں اور رومز کو سیٹ کر دیتی کیونکہ اس کے بعد اگر کچن میں ایک دفعہ لگ جاؤنا تو کچن کے کام بلکل خاطر نہیں ہوتے ہیں تو خیر لیکن ہسپن نے یہاں پہ دیکھیں بیٹشٹ چینج کر دی تو ابھی ہسپن کہہ رہے تھے کہ ان کو نا یہ کلر بہت زیادہ برائٹ لگ رہا ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس پر بتائیے گا کہ یہ بیٹشٹ کیسی لگ رہی ہے تو ابھی بس یہاں پہ پھر ہم لوگ دوبارہ کچن میں آگئے تھے اور چوٹے بھی کہتنے کے پلاو کے بھی تیاری شروع جائنا وہ کر لو تاکہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے تو ابھی بس یہاں پہ میں نے جو باقی پیاس کر کے رکھی ہوئی تھی رات کو پلاو کے لیے وہ میں نے آئیل میں فرائی کرنا شروع کر دی اور کام اتا دادہ آسان ہو گیا تھا کیونکہ میں نے کافی دادہ پرپ جو ہے وہ ایک رات پہلے کر کے رکھ لی ہوئی تھی تو یہ جو آئیل میں آپ دیکھ رہے ہیں نا میں نے بھی یوز کی ہے یہ وہ آئیل ہے جس پہ ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا تو چھوٹی بھی کہتنے کے یہ آئیل کو یوز کریں گے نا کورمے میں اور پلاو میں تو ٹیسٹ اور دادہ اچھا آئے گا تو خیر بس بھی یہاں پہ ہم نے جیسی جو پیاس ہے وہ لائی پراؤن ہو گئی تو میں نے نا فلیم آف کر دیا تھا تاکہ جاتا جو ہے وہ ڈاک نا کلر آج ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے ساتھی اس میں ثابت گرہ مسائلے ڈال دیا تھے جس میں تھا بڑی الائی چی چھوٹی الائی چی دار چینی اور سونف اور اس کے علاوہ لونگ اور اس کے بعد میں نے اس میں لسندرک کا پیسٹ جو ہے نا کیوب سی ڈالے تھے وہ میں نے کافی دیر پہلے نکال کے رکھ دیئے ہوئے تھے تو تھوڑے وہ ملٹ ہو گئے تھے وہ بھی میں نے تقریبا سمجھ لیں چھ ساتھ ہی ڈالے تھے اور بس ڈالنے کے فوراں بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ہے اور ابھی میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اچھے سے بھون لوں گے تاکہ جو نمک ہے نمک کہہ رہی ہوں جو ٹیمارٹر ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے ابھی یہاں پہ چھوٹی میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا اور دیکھیں اچھی کاری کونٹیٹی میں نمک ڈال ہے تو اس کے بھی جو پلاو کی کونٹیٹی ہے نا وہ بھی زیادہ ہی تھی تقریبا سمجھ لیں آپ کے دھائی کلو ہم نے چاول لیے تھے اور جو چکن تھا نا وہ تقریبا اس میں دو کلو گیا تھا تو اس طرح سے جو ہے نا حالانکہ مجھے نا بعد میں پھر بھی چکن کی کونٹیٹی تھوڑی کام لگ رہی تھی کیونکہ دھائی کلو میرے کال تھا چکن تھوڑا سا اور ہونا چاہیے تھا لیکن خیر سب کو پلاو بھی بہت اچھا لگا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا تھا تو بس ابھی یہاں پہ دیکھیں سارے جو مسالے ہیں وہ بھی اس میں چھوٹی میں نہیں ڈالے تھے اور ساتھی میں نے چکن کیو بھی نکال دیا ہوا تھا دو چکن کیو بھی اس میں ڈال دیئے تھے اور جو مسالے وہ بھی گھر کی ڈالے تھے کوئی اس میں مطلب سپیشل کوئی پلاو کا مسالہ یا پھر کوئی بزاری مسالہ نہیں تھا ڈالا بیسک جو کر کے مسالے ہوتے ہیں دھنیا پاودر زیرہ پاودر اس کے علاوہ جو ہے اس میں کالے مجھ ڈالی تھی اچھا لال مجھ اس میں نہیں تھی ڈالی اور حلدی بھی نہیں تھی ڈالی کیونکہ حلدی جو ہے نا وہ چکن میں already marinate کیا تھا نا تب حلدی لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اس میں نمک اور گرم مسالہ پاودر اور تھوڑی سی اجوائن اور بس اس کو اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے بھونہ پانی ڈال دیا اس میں تاکہ جو ہے چکن کی تھوڑی بہت جو قصر رہ گی ہے نا وہ بھی وہ گل جائے اور بس جب چکن گل گیا تو اس میں پانی ڈال کے جاولوں کے حساب سے میں نے بوائل کر کے اس کو فلیم آف کر دیا تھا تاکہ جو باقی کا جو پروسس ہے نا وہ جب گیسٹ آ جائیں گے تو اس کے بعد ہوگا تو بس ابھی یہاں پہ جو ہے نا میرے دونوں بہن بھائی آگے تھے جو میرے چوٹے بہن بھائی ہیں اور وہ سارا جو ڈیکور کا سمان تھا نا وہ لے کے آئے تھے تو میرا سارا جو گھر پہ مطلب جو بھی ڈیکور وگر آنے تھے نا وہ میرے بھائی نے کروایا تھا مطلب وہ لے کے آگیا تھا بڑا ہی پیارا کالر تھا بلو ڈاک بلو لائٹ بلو اور ساتھ میں وائٹ کومبینیشن تھا اور اتنا پیارا یہاں پہ یہ مطلب ڈیکور ہوا تھا نا مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ ساری جو ڈیکور آئیٹمز ہیں وہ مطلب اسی ایریا کے لیے بنی ہوئی تھی بہت ہی پیارا اچھے سے نا ڈیکور ہو گیا تھا تو پہلے ہم نے سوچا تھا کہ شاید نیچے جو ہے وہ کر لیں نیچے والے پورشن میں کیونکہ وہ تھوڑا سا جو ایریا نا وہ تھوڑا سا کھلا ہے تو سب گیسٹ وغیرہ ایزی لی جو ہے وہ پیٹ جائیں گے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کیا اوپر نیچے گیسٹ کو لے کے جائیں گے تو بس پہ ایک ہی جگہ پہ نا ڈیکور کر لیتے ہیں اور یہی پہ سب بیٹھے ہوں گے رام سے تو یہی پہ جو ہے وہ سب کیک وغیرہ بھی کٹ کر لیں گے اور کھانا بھی کھا لیں گے تو بس ابھی یہاں پہ ایمیدی چوہسپن نے وہ بھی ساتھ میں کام پہ لگ گئے تھے اور تقریباً سمجھ لیں انہوں نے خود ہی ڈیکور کیا تھا کیونکہ وہ جب تک خود ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نانا کر لے انہوں نے تسلیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ ورنہ پھر ان کو بہت زیادہ کمی پیشیاں ان کو لگتی ہیں کہ مطلب ادھر سے ٹھیک نہیں ہے ادھر سے ٹھیک نہیں ہے تو خیر ابھی انہوں نے بہت ہی پیارا سچایا تھا اور بس ابھی بیٹھ کے سب کام پہ لگے ہوئے تھے تو میں نے سب کے لئے چائے بنا دی اور ساتھ ساتھ میں کچن کا تھوڑا بہت جو کام رہ گیا تھا کیونکہ جو میجر کوکنگ تھی وہ ڈن تھی اور ابھی یہاں پہ انٹی آئیمی تھی کام والی تو ان سے ناشتہ کے بردن بھی دلوا لیا تھے ساتھ میں میں نے جتنا بھی بردن مجھے دعوت کے لیے چاہیے تھا اور رات کے لیے وہ میں نے ابھی نکال لیا تھا اور انٹی نے سارا ایک دفعہ کپریس اچھے سے صاف کر دیا تھا میں نے یہاں پہ جتنا بھی سیلڈ کا سمان تھا وہ کٹ کر دیا ساتھ میں جو پھلکی وغیرہ ہوتی ہے وہ پانی میں سو کر کے رکھ دی اس کے علاوہ چاول جو تھے وہ چن کے رکھ دیا تاکہ شام کو بس ان کو سو کروں گی اور پلاو میں ڈال دوں گی تو سمجھ لئے کچن کا کام جو ہے نا وہ ہمارا دو بجے تک سارا بلکل کمپلیٹ تھا مطلب کمپلیٹلی دن تھا تو بس یہاں پہ دیکھیں باہر بھی سب کچھ بڑے اچھے سے ڈیکورڈ ہو گیا تھا کچھ بلونز جو ہے وہ رومز کے باہر لگائے تھے اور ایک جگہ پہ یہ جو ڈیکورڈ کیا تھا تاکہ یہی پہ جو ہے نا وہ کیک کٹ ہو جائے گا اور اسمان دیکھی اتنا خوش تھا اتنا خوش تھا ماشاءاللہ سے اس کو بلونز سے کھیلنا بہت پسند ہے سٹارٹ میں جب وہ بہت چھوٹا تھا نا اس کو بلونز نہیں تھی اتنے پسند اور وہ ڈڑتا تھا لیکن اب تھوڑا بڑا ہو گیا نا سمجھدار ہو گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور وہ اتنا خوش ہو رہا تھا نا بلونز کو دیکھے ایک تو اپنے ماموں کو دیکھے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور دوسرا نا پھر یہ سارا کچھ دیکھے وہ بہت خوش تھا بہت ایکسائیٹیڈ تھا اور بس گھر میں کوئی دعوت وغیرہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی لڑکیاں ہم لڑکیاں جو ہیں وہ سکن کیر نہ کریں تو بس پھر میں اور میری بہن کو تو مکہ ملنا چاہیے تو خیر بس پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سکن کیر کی تھی اور میں ابھی یہاں بھی یوز کر رہی ہوں سعید گنی کی میں نے منگوائی بھی تھی اپٹن اور یہ اپٹن بہت ہی کمالک ہے میں نے ابھی یہ ایک دن دن پہلے ہی منگوائیا تھا تو سوچا کہ چلو آج ہی اس کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں اور بس میں یہاں پہ اپٹن یوز کروں گی ساتھ میں نے اپنی بہن کے لیے بھی ایک ہی بول میں بنا لیا تھا اور ساتھ میں کاؤزوین کی جو نو سٹرپس ہوتی ہیں میں وہ یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ بس ابھی تھوڑی دیر پاس جو ہے نا تقریباً اثر سے کچھ ٹائم پہلے کا یہ ٹائم تھا اور اسمان سو گیا تھا تھا کہ بلکل کیونکہ صبح سے یہ کھیل رہا تھا ماشاءاللہ سے اور پھر سو گیا تھا اور مجھے کہتا کہ چلو شام کو تھوڑا سا فریش اٹھے گا تو پھر سارا فریش رہے گا رات میں تو خیر پھر ابھی میں نیچے آگی تھی نماز پڑھ کے اثر کی اور کیونکہ مجھے ابھی ایک وائس آور کرنا تھا دعوت کی جو میں نے پرپ ویڈیو بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ وائس آور کرنی نیچے چلی جاتی ہیں کیونکہ اوپر رومز میں سپیس نہیں تھی اور جو میری بہنہ وہ صبح سے جب آئی تھی بھائی کے ساتھ تو وہ روک گئی تھی تو بس ابھی اسمان کے ساتھ وہ ہی تھی اوپر اور ساتھ میں چھوٹے بھی تھی اوپر اور میرے حسن گئے ہوئے تھے کام سے ان کو کیک وگرہ لینے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تب تک یہاں پر وائس آور کر لیتی ہوں اور یقین کے دن اس دعوت میں مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ اتنا کام زیادہ تھا اور مطلب حالانکہ کام زیادہ تھا لیکن بہت اچھے سے مانیج ہو گیا اور حالانکہ میں نے اسی دن اپنی ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دی جو کہ سب سے مشکل کام لگتا ہے مجھے تو خیر الحمدللہ یہاں پہ بس پھر میں اوپر آگی تھی نماز وغیرہ پڑی مغریب کی اسمان بھی اٹھ گیا تھا اس کو میں نے ریڈی کیا اور ساتھ میں جو کچن کا تھوڑا بہت کام تھا نا فینشنگ کا وہ میں نے کیا پھلکی وغیرہ ریڈی کر لی دعی پھلکی اور ساتھ میں جو چاول تھے وہ بھی دم پہ لگا دیئے تھے چاول بہت مزدار بنے تھے اور بہت ہی کھیلے کھیلے سے بنے تھے باقی جو مجھے تھوڑا بہت سمان لگ رہا تھا کہ اور تھوڑا کم ہے سپونز وغیرہ گلاس مجھے کم لگ رہے تھے میں نے وہ بھی نکال دی ہسپنٹ جو سمان لے کے آئے نا کیک کے ساتھ تھوڑا بہت وہ نمکو وغیرہ اور سیلڑ وغیرہ رشن سیلڑ فروٹ چارٹ تو وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ بولز میں سرف کر دی تھی یہاں پہ روم کو میں نے سٹ کر دیا اور بس ابھی گیسٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے اور اسمان کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی بس یہاں پہ یہ دیکھے ریڈی ہو گیا وہ ہے اور یہ جو ڈریس نہیں ہے بھی ہم ون ویک پہلے ہی لے کے آئے اور اسمان کو بہت سوٹ کر رہے تھے اور بس یہاں پہ جب سب کسنز اگر ابھی آئے تو وہ سب اسمان کا فوٹو شوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو بیٹھا رہے تھے اور وہ تھوڑا سا پہلے گھبرا رہا تھا کیونکہ اسمان جب چھوٹا تھا تو تھوڑا سا جب گھر میں گھبرا جاتا ہے تو اس سے اسمان تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اور روتا ہے لیکن ان لگے شکر ہے کہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا سمجھدار ہو گیا تو اب وہ بہت انجوائے کرتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے اور خوش ہو گیا تھا پھر بہت آدھا اس کی بہت بہت ہی پیاری پکچرز رہے ہیں وہ کلک ہوئیں تھی اور یہاں پہ بس آسا میں نے برطن و گیرہ لگانا شروع کر دی تیبل پہ کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس ابھی یہاں پہ جو میری گزنز ہیں وہ سب نے جو ہے ڈیبل لگانا شروع کیا کھانا نکالا سب نے بہت ہیلپ کروائی اور یہاں پہ میں نکال رہی تھی چکن پلاو اور ساتھ میں جو میری گزن ہے وہ نکال رہی تھی کورما اور ساتھ میں میں نے دھنیا پہلے سے کٹ کر کے رکھا ہوتا داکہ جو انڈ پہ اس کو تھوڑا سا گانش کر دیں گے باقی فروٹ چارڈ وغیرہ رشن سیلیڈ سب کچھ میں نے بولز میں نکالا وہ ساتھ ساتھ وہ بھی سرف کر دیا اور آئی تینک آپ لوگوں کو آج کا جو منیو ہے وہ بھی پسند آیا ہوگا میں نے کوئی بہت ادھا ڈشیز نہیں سی رکھی اس میں مطلب دو ڈشیز نہیں صرف لیکن یہ ہے کہ باقی چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ اچھی خاصی اچھی تیاری ہو جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ٹیبل تو بس ابھی یہاں پہ کچھ لوگ کھانے کے ٹائم پہ باہر بیٹھ گئے تھے کچھ لوگ کھانے لے کے اندر آگئے تھے تو جس سے جس کو ایزی لگا وہ سب بیٹھ گئے تھے اور میں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بھی کھانا کھا رہی تھی اور کھانا بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا اور سب نے بہت زیادہ دعریف کی سب کو کورما اور پلاو دونوں بہت اچھا لگا ساتھ ساتھ میں نے کیک کر دے گا تو چاہی بھی بنجے گی سب کے لیے اور یہاں پہ بھی کیک باکس کھل رہے تھے کیونکہ سب کے رہے تھے کیک اندر کھولے تاکہ ہم تھوڑی پکچرز وغیرہ لے لیں تو اس طرح ہاں پہنے چوکلٹ کیک نیتے لے کیا ہے لیکن یہ دو فلیورز بھی نہیں سکتے کیا پہنے کیا پہنے کیا پہنے کیا پہنے کیا پہنے کیا پہنے اور بس کے کٹنے کے فورن بات سب نے اسمان کو گفت سکرہ دیئے اور ساست کھول بھی رہے تھے تاکہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائے اور کچھ چیزوں کو فورس ٹیم دیکھ رہا تھا تو وہ تھوڑا سا ڈیر بھی رہا تھا لیکن تھوڑے دیر بادنا بڑا خوش ہو گیا تھا اور یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو ایک جو میں کھول رہی ہوں گفت یہ اسمان کی خالہ نے اسمان کو دیئے اور اس کی دادوں نے اور ساتھ میں نانوں نے مامو نے اس کے علاوہ اس کی پھوپوں نے سب نے اسمان کو گفت سیئے اور جو میری ججی جانائی میں تھی جو کہ اسمان کی نانو ہی ہیں انہوں نے بھی اسمان کو گفت دیا تھا تو بس اسمان کو بہت سارا پیار ملے بہت ساری دعائیں ملیں آپ لوگ بھی دعائیں اس کو یاد رکھے گا تو بس یہ تک تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے ملوں گے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ